ڈاکٹر تاریخ فضل چودی صاحب سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا چاہوں گا نواز شریف صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی بڑے کم ایسا موقع ہوتا ہے کہ وہ کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں لیکن کل انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ بینچ بن رہا ہے اور اس بینچ کے ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو اس کے فیصلے کو ان کیس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اس فیصلے کے حوالے سے سر فیصلہ تو ابھی آیا نہیں ہے مسلمی قنون پہلے سے اسے متنازہ بنا رہی ہے کیا یہ کھلت ازاد نہیں بسم اللہ الرحیم بہت شکریہ منصور صاحب دیکھیں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن کے حوالے سے مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے اب یہ مقدمہ الیکشن صرف الیکشن کی ڈومین تک نہیں رہا بلکہ اب اس کی جو آپ یہ کہیں کہ اس کے حوالے سے جو کنٹروورسی ہے وہ الیکشن سے بہت آگے چلی گئی ہے اور وہ بڑا انفارچونیٹ ہے دیکھیں موجودہ جو آنریبل ججز ہیں قابل اعترام ہیں ان میں سے کس کے کتنے ٹینیور ہے لوگوں نے ریٹائر ہو جانا ہے پرائیم نصر گھروں کو چلے جاتے ہیں لیکن یہ ادارے قائم رہتے ہیں اداروں کی ساکھ اور ان کا عوام کے اندر ایک اعتماد بحال رہنا یہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اس نظام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ نے قائد محترم یہ محمد عشیف صاحب کے اس انٹرویو کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے ایک متنازہ فیصلہ ہوگا آپ یہ دیکھیں مختصر میں ارز کروں گا کہ یہ جو بینچ ہے جو اس وقت تین رکنی ہے اس کیس کی سماعت کے لیے یہ نو رکنی بینچ تھا نو رکنی بینچ سے سکڑتا ہوا اس معاملے کی سماعت کرتا ہوا یہی الیکشن یہی معاملہ اب یہ تین رکنی بینچ رہا گیا ہے اور ایک آنڈربل جیج ایسے بھی ہیں جو پہلے نو رکنی بینچ میں شامل تھے اور از خود اس سے علیدہ ہو گئے تھے اور جب انہوں نے اس بینچ کی اس وقت اس کی سماعت نہیں سنی تو اب دوبارہ اس بینچ میں وہ شامل ہیں اس کے علاوہ تین میں سے جو چھے ججز ہیں جو علیدہ ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی ایک اجتماعی دانش سے اس بینچ پہ نہ صرف ادم اعتماد کیا ہے بلکہ اس کیس کے حوالے سے اپنا ایک بڑا مواضح موقف بھی دے دی ہے اب جب اس طرح کی صورتحال ہو اور آپ کی تمام باقی پارٹیاں جو ایک طرف ایک جماعت ہے جو کہ اس وقت مدعی آپ کے علا مقدمے میں ہے باقی تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ اس پہ فل بینچ بنایا جائے دیکھیں اگر کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی شخص مقدمے سے اگر بھاگنے کی بات کر رہا ہو تو وہ التوا لیتا ہے وہ جیسے فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب کا کیس سات سال زہر سمات رہا بے شمار سٹیز آرڈر لیے گئے سٹی آرڈرز لیے گئے مقدمے سے رائے افرار اختیار کی گئی ہم نہیں رائے افرار اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام ججز بے مشتمل کوٹ بنائی جائے اس کیس کو سنا جائے میرٹ پر فیصلہ کیا جائے اب اس اپیل کو اس درخواست کو کیوں نہیں سنا جا رہا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے ہم کوئی بلکل یہ نہیں کہہ رہے جناب کیس زہر سمات نہیں ہے ہمیں تاریخ دے دیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور میں نہیں پوری قوم کی یہ ایک آواز ہے کہ اس کیس کو غیر متنازع بنانے کے لیے سپریم کورٹ کی اپنی عزت اور اپنی آپ یہ کہیں کہ جو صدارے کی ایک سینٹیٹی ہے اسے بحال اور قائم و دائم رکھنے کے لیے فل کورٹ بنا کے اس کیس کی اگر سمات ہوگی تو وہ سب کے لیے ایک اباو بورڈ فیصلہ بھی ہوگا قابل قبول بھی ہوگا قابل عمل بھی ہوگا اور ہمیشہ کے لیے کلیریٹی آ جائے گی ٹھیک ہے متیولہ جان صاحب یہ ساری جو گفتگو ہو بھی آپ نے تھوڑے در پہلے سنی آپ اس پہ ظاہری بات وہاں سے رپورٹنگ بھی کرتے ہیں تفسرہ بھی کرتے ہیں آپ اپنے اس پہ ویلوگ بھی کرتے ہیں سر یہاں پہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایکچولی فل کورٹ بنانا نہ بنانا بنچ کس طرح بنانا کون اس میں بیٹھے گا کون نہیں بینے گا ہے تو یہ چیف جسس اور پاکستان کا حصہ قاق اور اس بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا اور اگر یہ مسلمی قنون اس کے اوپر یا پی ڈی ایم اس کے اوپر بار بار ڈیمانڈ کر رہی ہے تو کہیں اس کے پیچھے ایک اپنا جو وہ بیانیاں جو ان کے پاس تھا نہیں پچھلے آج سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے تک یہ بیسیکلی ایک اپنے انتخابی عمل کے لیے اس کیمپیننگ کے لیے ایک بیانیاں بنانے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے شکریہ منصور آپ کی بات درست ہے کہ پی ڈی ایم دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح اپنا اپنا بیانیاں بنانے کی کوشش تو کر رہی ہے مگر اس کا موقع بھی تو فراہم کیا جا رہا ہے اور وہ موقع میرے خیال میں خود سپریم کورٹ پی ڈی ایم کو موقع فراہم کر رہی ہے میں تو ایک کورٹ رپورٹر ہوں میں سیاسی جماعتوں کو میں نے کور نہیں کیا اس صاحب نہ کبھی کسی کی بیٹ میں رہا ہوں نہ کسی کے وارس ایپ گروپ میں رہا ہوں ہم تو عدالت کے اندر رہتے ہیں ایک قسم کے کوئیں کے میڈک کہہ لے ہیں جو بھی مگر عدالت کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو فل کورٹ بنانے کا فیصلہ ہے وہ چیف جسٹس نے نہیں کرنا وہ چیف جسٹس کا اختیار اب نہیں ہے کیونکہ اب تین رکھنی بنچ جو بیٹھا ہے اس بنچ نے فیصلہ کرنا ہے کہ فل کورٹ کے لیے چیف جسٹس کو بھیجا جائے یا ریفر کیا جائے یا نہیں ان تین ججہوں نے کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فل کورٹ حوالے سے اٹانی جنرل بیرستر منصور عثمان نے کل ریکویسٹ کی تھی اس ریکویسٹ کو بھی سرسری انداز میں مسترد کر دیا گیا ہے میرے خیال میں یہ بھی مناسب نہیں تھا اگر ایک اٹانی جنرل فر پاکستان کی طرف سے جو کہ ایک آئینی عددار ہے اور اٹانی جنرل ایسا آئینی عددار ہے کہ اس کو پورے پاکستان کی عدالتوں میں کسی بھی وقت اس کو رائٹ ٹو آرڈینس ہے تو اس بندے کی طرف سے ایک درخواست کی گئی سپریم کورٹ کو جس کا وہ چیف لا آفیسر بھی ہیں کہ آپ فل کورٹ کی ریکویسٹ پر گوڑ کریں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تینوں ججوں کو کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آپ فل کورٹ کیلئے دلائل دیں اگر میں نے دیکھا کہ بڑے سرسری انداز سے ادھر سیٹانی جنرل نے ریکویسٹ کی اور ادھر کچھ دیر بار چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ منظور نہیں کی جا سکتی اس پر دلائل ہونے چاہیے کہ فل کورٹ کیوں چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال یہ دلائل بھی سننے کو تیار نہیں ہے کہ فل کورٹ کیوں چاہیے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دلائل کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے تو بطور کورٹ رپورٹر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ساری ذمہ داری سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کسی نماز شیف عمران خان یا شباز شیف یا مریم یا بلاول پہ نہیں ہے یہ فیصلہ آپ سپریم کورٹ نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اور یہ سوچے سمجھے بغیر کرنا ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں گے تو اس سے کیا میسج جائے گا اور یہ میسج دینے والا کام بھی اتھانی ہے مطیس صاحب آپ نے آپ کا بڑا ایک طویل ایکسپیرنس ہے کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا چیف جسس یا وہ بینچ جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ اگر اٹرنی جنرل اس قسم کی ڈیمانڈ کریں تو دارڈ ڈیمانڈ ہاس ٹو بی فل 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 کیا یہ بائنڈنگ ہے دیکھیں کسی بھی درخواست پر کوئی بھی عدالت بائنڈنگ نہیں ہوتی ایک درخواست ہوتی ہے بٹ اٹرنی جنرل فر پاکستان جب یہ بات کہتے ہیں تو اس کی حیثیت ایک درخواست بزار سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ وفاق پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے بلکہ وہ سپریم کورٹ کا بھی چیف لاو آفیسر ہوتا ہے کبھی کبھی سپریم کورٹ اس کو آزادانہ حیثیت میں بھی معاملہ تو اسے طلب کرتی ہے اور کبھی وہ وفاق پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے تو اٹرنی جنرل کی بات کو نہ صرف یہ کی اہمیت دینی چاہیے تھی بلکہ اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی اس پہ دلائل سنے جانے چاہیے تھی بیریسٹر علی زفر سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو کوئی اتراز ہے یا نہیں اور وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں اتراز نہیں ہیں تو پھر چیف جسٹس کو کیا اتراز ہے کہ اس معاملے کے اوپر کم از کم تھوڑی سی بحث ہی سن لیتے ہیں ہم ٹھیک یاور بخالی صاحب یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آبیسٹی پورے پاکستان کی نظریں اس عام ترین کیس کے اوپر ہیں اور شاید پیر یا منگل تک وہ اس کا آؤٹکم بھی سامنے آ جائے گا لیکن کیا اس پورے پروسس سے جس طرح بھی تھوڑی سے پہلے متی صاحب فرمارے تھے کہ بیانیہ کی تلاش تھی پی ڈی ایم کو بیانیہ ان کو ہینڈ آور کیا جا رہا ہے جس طریقے سے یہ کیس پروسیڈ ہو رہا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف خود بھی اگر اس ریمانٹ کو فلفل کروا دیں آپ سمجھتے ہیں اگر ایک آئینی چیز ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو پی ٹی آئی خود بھی یہ کہہ دے کہ جناب جی ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں ہے بنائے فل کورٹ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم منصور خان صاحب نے بھی بڑا کلیلی کہا ہے فواہ چودری نے بھی کہا ہے علی زفر نے بھی کہا ہے ہم جیس چیز کے خلاف ہیں وہ ہے شوپنگ آف ججز یہ نون والے اور یہ جتے بھی ہیں یہ سارے آج تک آپ گروسری شوپنگ تو کرتے ہیں جاکہ سودا وغیرہ بزار سے خرید کے لاتے ہیں یہ آج تک ججز کو خرید کے لاتے رہیں اور یہ شوپنگ آف ججز کرتے رہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے بتانا چیف جسٹس کو کہ تم یہ کرو اور یہ کرو اور یہ نہیں کرو گے تو غلط ہوگا اور ہم نہیں مانیں گے اور ڈالر پانچ سو سے بڑھ جائے گا بیانیاں ان کے بعد ہے کوئی نہیں بیانیاں یہ بھی کوئی نہیں بننا کیونکہ فر در فرس ٹائم کوئی ایک چیف جسٹس کھڑا ہو رہا ہے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس لے رہے وہ بینچ فکسنگ جیسے یہ لوگ عادی ہیں بینچ فکسنگ جیسے کہ حکومت وقت کوئی بھی ہو عادی رہی ہیں یا ان میں سے کوئی بندے رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ رہی ہے یہ پہلی دفعہ ایک سپریم کورٹ اپنی منمانی کر رہے اپنی سوچ دکھا رہے ہیں ان لوگوں نے دیکھے میرے دونوں بھائیوں نے شاید آرٹیکل سیونٹی ان لوگوں نے پڑھا ہے آرٹیکل سیونٹی میں یہ جو پروسیجرز وغیرہ اور رولز وغیرہ چیلنج کرتے ہیں اس کے اندر شیڈیول فور میں جائیں اور شیڈیول فور کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ لوگ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے جو بینچ بنائے جو مرضی کرے ان کو قاسم سوری والا پیصلہ پسند ہے جو تین میمبر نے کیا ان کو یہاں پہ اتراز ہے ہم کہتے ہیں جو مرضی کرے چیف جسٹس کرے ازادانہ طریقے سے کرے کسی کے پریشر میں آکے نہ کرے فل بینچ بناتا ہے بسم اللہ تین میمبر بینچ بناتا ہے بسم اللہ ہمیں کوئی اترازی ہے منصور بھی are ready for it